ہیلو فرینڈز ویلکم بیک تو مائی راز کچن تو آج میں آپ ساتھ شیئر کرنے والی ہوں کہ کئی بار کیا ہوتا ہے نا ہمارے کپڑوں پر جو ہوتا ہے تیل گر جاتا ہے یا پھر جیسے کھانا کھا رہے ہو تیل والی سبزی ہو گئی یا پھر کچھ ایسا ہو گیا جو آئلی رہتا ہے وہ گر جاتا ہے اور جو تیل کے داگ ہیں نا وہ نشان رہ جاتے ہیں وہ ساف بلکل بھی نہیں ہوتے ہیں چاہے بچوں کی شرٹ ہو یا ہمارے کپڑے ہو یا بڑوں کی شرٹ ہو اگر اگر تیل کا داگ لگ جاتا ہے تو وہ ساف نہیں ہوتا ہے تو یہاں پہ آج میں آپ کے ساتھ بہت سیمپل سا طریقہ شیئر کروں گی جسے کہ آپ کے کپڑوں پر جو تیل کا داگ ہے نا وہ نشان بلکل بھی نہیں رہے گا ساف ہو جائے گا تو یہاں پہ یہ دیکھیں میں نے ایک کپڑا لے لیا ہے اور اس پہ میں نے تھوڑا سا تیل جو ہے گرا دیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے یہ جب تیل گرنے کے بعد نشان رہ جاتا ہے اور یہ ساف نہیں ہوتا ہے تو اسے کیسے ساف کریں اگر آپ ترنت ساف کر لیں گے تو اور بھی اچھی بات ہے تو یہاں پہ یہ دیکھیں میں نے اس کو گرا دیا اس طرح سے اور بہت ہی آسانی سے ساف ہو جائے گا کچھ بھی نہیں کرنا ہے پس آپ کو سیمپل سا یہ جو پورٹر ہم یوز کرتے ہیں فیس پہ یا بوڈی پہ جو بھی پورٹر لگاتے ہیں آپ کے پاس جو بھی ہو تو آپ اس طرح سے لے لیجئے اس کے اوپر اچھے سے کور کر دیجئے اور ہلکا سا فنگر سے اس طرح سے دبا دیجئے اس کو تو کیا ہوگا نا جس سے جتنا بھی تیل کپڑے میں لگا ہے وہ فیلے کا بھی نہیں اور اس میں پورا ایبزوب ہو جائے گا تو اس کو تھوڑی دیر تک آپ اس طرح سے لگا کے اس طرح سے دبا کے چھوڑ دیجئے تاکہ تیل جو ہے فیلے نہیں اور پورا کوئی کپڑا لے لیجئے یا فنگر سے ہی آپ اس طرح سے دبا لیجئے تاکہ جتنا آئل ہے وہ جو پاورڈر ہے نا وہ اچھے سے سوک لے تو یہاں پہ یہ دیکھیں اس طرح سے میں اس کو دبا رہی ہوں اور یہاں پہ جو میں نے تیل کا نشان تیل گرا دیا تھا نا آپ خود دیکھیں گے کہ یہ ساف ہونے کے بعد اس میں کوئی نشان آپ کو دیکھے گا نہیں اس طرح سے یہ میں آپ کو دیکھے دکھا رہی ہوں تیل جو ہے نا یہ پاورڈر میں اچھے سے پورا ساف ہو گیا ہے اس میں چپک گیا ہے تو اب اس کو کیا کریں گے اس کو نا کوئی بھی آپ پسپون لے لیجئے ہلکے ہاتھوں سے بہت زیادہ تیز نہیں بس ہلکے ہلکے ہاتھوں سے اس کو نکال دیجئے تو یہاں پہ ہوگا نا یہ کہ جتنا بھی اس میں تیل ہے وہ پورا باہر آ جائے گا اور ہلکا فلکا جو کپڑے میں لگا رہ جائے گا تو آپ اس کو واش کر کے نکال سکتے ہیں تو یہاں پہ یہ دیکھیں میں نے تیل مجھے تھوڑا زیادہ لگ رہا تھا تو دوبارہ سے میں نے اس کے اوپر ہلکا سا ڈال دیا ہے اور جب تک نہ نکلے تو آپ ایک بار دو بار اس طرح سے ڈال کے اس کو مطلب صحیح کر سکتے ہیں ساف کر سکتے ہیں تو یہاں پہ ہلکے ہلکے ہاتھوں سے آپ کو چمچ چلانا ہے زیادہ تیز نہیں کرنا ہے تو یہاں پہ ہلکے سے میں نے کیا ہے تو پورا جتنا تھا پورڈر وہ نکل گیا ہے تو اب اس کو ہلکے ہاتھوں سے رب کر لیں گے تاکہ جتنا بھی پورڈر وہ نکل جائے اس کے بعد تو باقی دھولنے میں یہ ساف ہو جائے گا کوئی دکت والی بات نہیں ہے تو یہاں پہ یہ دیکھ سکتے ہیں پورڈر جو تیل لگا تھا اس کا نشان دیکھئے بہت ہی کم ہو گیا ہے نشان زیادہ نہیں دیکھ رہا ہے تو آپ کو سمجھ میں ابھی نہیں آ رہا ہوگا کیونکہ تھوڑا پورڈر بھی لگا ہوا ہے لیکن تیل کا جو داگ ہے وہ کافی حد تک کم ہو گیا ہے تو یہاں پہ میں آپ کو اس کو واش کر کے بھی دکھا دیتی ہوں تو یہاں پہ میں نے ایک بول لے لیا ہے اگر آپ کے پاس جو بھی جس سے کپڑے واش کرتے ہیں کوئی بھی ڈیٹرجنٹ ہو گیا یا آپ کے پاس نہانے والا جو سابون ہوتا ہے اس سے بھی آئل ہو گیا یا جیسے کالر گندے ہو جاتے ہیں گندگی ہے کالے نشانے تو اس سے بھی بہت آسانی سے نہانے والے سابون سے ساف ہو جاتا ہے تو آپ نہانے کا سابون بھی لگا سکتے ہیں یا کوئی ڈیٹرجنٹ بھی لگا سکتے ہیں کپڑے دھولتے ہیں جس سے اس کا پاورڈر تو یہاں پہ یہ دیکھیں میں اس کو اس طرح سے ہلکے ہاتھوں سے رب کریں گے زیادہ تیز نہیں رب کرنا ورنہ جو کپڑے کا کلر ہوتا وہ ہلکا ہو جائے گا تو یہاں پہ آپ ہلکے ہلکے ہاتھوں سے اس طرح سے رب کریے گا دیکھیں گے کہ آپ کا جو اس میں داغ ہے وہ بلکل بھی نہیں رہے گا ایک دم اچھے سے ساف ہو جاتا پتہ ہی نہیں چلے گا کہ اس پہ تیل کا نشان تھا کبھی تیل گیرہ تھا تو یہاں پہ میں آپ کو سکھا کے بھی اس کو دکھاؤں گی میں پورا آپ کو یہ ویڈیو آپ کے لئے بنا رہی ہوں آپ دھیان سے دیکھئے گا اور پورا اچھے سے یہ دیکھیں کلین ہو جائے گا یہاں پہ نہیں تو بعد میں ہوگا کمنٹ کر کے آپ بولتے ہیں میں نے دوسرا کپڑا لے لیا ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے جو کپڑا میں نے آپ کو دکھایا وہی سیم میں نے اسی پر کیا ہوا ہے تو یہاں پہ میں آپ کو پریس کر کے بھی دکھا دیتی ہوں کیونکہ ابھی گیلا تھا تو سوکنے میں ٹائم لگتا تو میں اس کو پریس کر کے سکھا کے اور آپ کو دکھاؤں گی کہ یہاں پہ کوئی نشان نہیں رہ گیا ہے کوئی بھی تیل کا داگ دبا کچھ بھی نہیں ہے آپ خود دیکھ سکتے یہ سوکنے کے بعد آپ کو پتہ ہی نہیں چل رہا ہوگا کہ کہاں پر تیل گیرا تھا کہاں پہ کیا تھا یہاں پہ اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو نہانے کا سابون ہوتا ہے بہت زیادہ ورک کرتا ہے اگر آپ کے کپڑے پہ کالا نشان کچھ ہو جاتا ہے یا کالر بہت زیادہ گندے ہیں تو اس پہ بھی آپ لگا سکتے ہیں کالر پہ لگا کے آپ ہلکہ ہلکہ ہاتھ اسے رب کریں گے دیکھیں گے کالر بھی بہت زیادہ ساف ہو جائے گا جو شرٹ کے کالر بہت زیادہ گندے ہو جاتے تو آئی ہوپکہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی پسند آئی ہوگی تو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کریئے گا